ایک مرتبہ امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے میں خواب کے ذریعے اس کا حال جاننا چاہتے ہوں کوئی عمل بتا دیجئے امام حسن بسری نے اسے عمل بتا دیا عورت گھر چلی گئی جو کچھ بتایا گیا تھا اس پر عمل کیا تو اس نے خواب اپنی بیٹی کو دیکھ تو لیا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر جو سر کے بنانے میں کام آتا ہے اس کا لباس ہے گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں یہ حیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کام پٹھی دوسری روز دوبارہ امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے خواب سنایا امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ فوش حدہ لڑکی کی حالت سن کر غم کین ہو گئے کورجہ سے کے بعد سیدہ امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے خواب ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹی ہے آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتن کے بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی امام حسن بسری علیہ رحمہ نے فرمایا اس نے تو تمہیں عذا میں دیکھا تھا یہ انقلاب کس طرح آیا مرحما بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اس نے اللہ کی آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم پانچ سو ساٹھ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا مرحما بھیجا